پندر میں دین کی دعا بے انعوة المخبتین بے امانکا یا امان الخائفین خداوندہ مجھے اس دن اور ماہ میں خضو و خشو کرنے والوں جیسی اطاعت و عبادت کی توفی خطا فرما اس دن اور ماہ میں متوازے اور مطمئن لوگوں جیسی بازگشت کے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما دے اپنی امان سے اے خوف زدہ لوگوں کی امان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا میں ان پانچ چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے حقیقت خضو و خشو شرح صدر تضرع زاری امن و امان خوفِ الٰہ دو چیزیں عبادت میں تاقید کی گئی ہیں ایک لفظ خضوع اور ایک لفظ خشوع کے ذریعے سے خضو اور خشو میں کیا فرق ہے خضو کہتے ہیں ظاہری طور پر خاکساری اور ان کے ساری اللہ کے سامنے خضو کے ساتھ پیش آنا یعنی سجدہ کرنا رکو کرنا شانوں کو ڈھلا ہوا رکھنا لیکن خشو ظاہری خاکساری ان کے ساری کو نہیں کہتے بلکہ خشو یعنی دل کا چھکا دینا انسان قلبی طور پر بھی اپنے آپ کو جھکا کر رکھے تب جا کر ایک عبادت خلوص والی عبادت کہلاتی ہے جب اس میں خضو بھی ہو اور خشو بھی ہو شرح صدر دل کا کشادہ ہونا یعنی روح کی بالید کی روح کی بلندی گہری بصیرت حلم و بردباری اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یہ نعمت عطا کی علم نشرح لکہ صدرت اور تمانعہ حضرت موسیٰ بھی تھی رب شرح لی صدری تضروزاری اللہ کے خاص بندوں کا یہ کریا معاشرے میں نورانیت پیدا کرتا ہے جس طرح بہت سے جسمانی بیماریاں سرائت کرتی ہیں اسی طرح روحانیت و معنویت کی نورانیت بھی سرائت کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک نماز شب پڑھنے والا اپنے آس پاس کے چالیس کروں میں خیر و برکت کا سبب قرار پائے بہت سے مومنین پورے شہر کے لوگوں کی گناہوں کا کفارہ ان کے آنسو ان کا گریہ ان کی توائیں بہت سے افراد صرف امن و امان میں اس لیے ہیں چونکہ ان کے درمیان کوئی مومن موجود ہے سیچا کرتے ہیں جنہیں خوف خدا کے آنسو جب وہ ہستے ہیں تو گلشن میں بہار آتی ہے امن و امان امین یعنی امان دینے والا وہ ہوتا ہے جس کے بھرو سے انسان ہر چیز سے مطمئن لیتا ہے جان مال عزت عبرو انسان کے کارناموں کے سبب انسان کے گناہوں کے سبب زمین کو پھڑ جانا چاہیے آسمان کو گر جانا چاہیے مگر پھر بھی اللہ نے امان دے رکھی ہے خوف خدا اللہ تو کریم و رحیم ہے غفور ہے وہ محبت والی ذات ہے تو خوف خدا اللہ سے ڈرنا کیسا اللہ سے خوف کیسا یعنی انسان اللہ کے عدل سے ڈرے اور ظلم سے پرہیز کرے انسان اپنے گناہوں سے ڈرے اپنے برے اعمال سے ڈرے خدا حافظ فی امان اللہ